جی جی سناٹ سار اور اس بات پر بحث ہوتی رہی ایک پروسیکیوشن اعتراض اٹھاتی رہی کہ ابھی یہ زمانت نہیں سنی جا سکتی جبکہ وہ جو بنیاد تھی وہ بالکل without any justification تھی پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن یہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بیل اپلیکیشن کی ہمیشہ پریورٹی ہوتی ہے ہمیشہ پریفرنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ سنی جاتی ہے اس کا تعلق کسی ریٹ پٹیشن کے ساتھ نہیں ہوتا سو ایک دفعہ پہلے زیادتی ہو گئی جب پوسٹ ریسٹ بیل نہ سنی گئی اور پونے تین گھنٹے کی بیس کے بعد آج یعنی کے منڈے کو جب ہیرنگ رکھی گئی تو آج صبح سب سے پہلا انکشاف اس میں صرف انکشاف ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا سو آج کا انکشاف یہ تھا کہ جد صاحب آج اچانک چھٹی پر چلے گئے ہیں تو ایک تو دکت ہوتی ہے کہ انصاف مل نہیں رہا یہاں پر انصاف دینے کے لیے ہیرنگ ہی نہیں ہو رہی شنوائی ہی نہیں ہو رہی کبھی پروسیکیوشن میدان سے بھاگ جاتی ہے تو کبھی چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی کے ساتھ ساتھ جو بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جد صاحب چھٹی پر جائیں اور ان کی جگہ کوئی ڈیوٹی جج جو ہے وہ مقدمے پر سماعت نہ کریں تو گزشتہ ایک گھنٹے سے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کی جج صاحب اگر رخصت پہ ہیں تو ان کی جگہ نوٹیفیکیشن کس جج صاحب کا ہے کہ وہ کون جج صاحب ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں یہ سماعت کریں گے جب ایسی چھٹیاں پروو ہونی ہو تو سب سے پہلی سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ نوٹیفیکیشن ہے یہ معاملہ کدھر جائے گا تو آج یہ معاملہ کسی بھی کوٹ میں جا ہی نہیں سکرا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ اس کو کون سنے گا ہائی کورٹ میں ہم چیف جسٹس صاحب کے آگے اپنی عرضی رکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا اگر جج صاحب چھٹی پر ہیں تو ان کی جگہ کوئی نہ کوئی جج ڈیزگنیٹ کیا جائے اور بیل کی فوراں سماعت ہو ہم نے آج اس مقدمے کو ایڈجرن کر دیا گیا نہیں ہونا چاہیے تھا جمعہ رات تک اوفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سو ہمیں تاریخ دوبارہ بڑی لمبی بتائی جاری تھی ہمیں ہفتے کے روز کی تاریخ بتائی جاری تھی مگر ہم نے اب اس کیس میں جمعہ رات بروز جو سیونت آف سپٹیمبر کی اب یہ ڈیٹ ہے دونوں بیل اپلیکیشنز پہ اور ہم امید کریں گے کہ ان دمین وائل نوٹفیکیشن آ جائے کہ جج صاحب اگر رخصت پہ ہیں چھٹی پر ہیں تو ان کی جگہ کوئی اور جج صاحب پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشنز جو کسی بھی صورت جس میں تاخیر نہیں ہو سکتی جس کو ایٹ تی ارلیسٹ سننا چاہیے آلیڈی اس میں دو تین پیشیاں جو ہیں وہ ڈل چکی ہیں عمران خان صاحب پندرہ تاریخ سے اس کیس میں گرفتار ہیں کسی کو نہیں معلوم تھا سیکرٹلی یہ پروسیڈنگز ہوئی سولہ کو ان کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ سولہ کو یہ ساری بات منظر عام پر آتی ہے جب دوشا خانہ کی سزا موتل ہوتی ہے یہ تیس تاریخ کو چودہ دن تک کاروائی کسی مقدمے کی ایسے سیکرٹلی چھپائی نہیں جاتی افیشل سیکرٹ ایکٹ کی پیروی کرنی تھی یا اس کی کاروائی ہونی تھی نہ کہ مقدمے کو سیکرٹلی چلایا جاتا تو یہ تو مقدمہ ہی بڑا سیکرٹلی اور ابجیکشنیبل مینر میں چلایا جا رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں آئندہ تاریخ جو کہ جمعہ رہات ہے تب تک کوئی جج صاحب نومینیٹ ہوئے ہوں گے جن کے آگے ہم اپنی بیل اپلیکیشنز آرگیو کریں گے اور یہ کیسز اپنے میریٹس پر ڈیسائیڈ دوں تینکیو بری مجھے سلمان صاحب بتائیے گا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے سپریم کورڈ کا چیف جسٹس یا تو وہ بیمار ہوتے تھے یا وہ بھی چھوٹی بھی چلے جاتے تھے اب لوئر کورڈس میں بھی اسی طرح کے تخیری حرب دیکھیں گے دیکھیں بات یہ کہ کسی بھی جج صاحب کو کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو ایک کنسرننگ بات یہ تھی کہ اب ہماری نظر میں چھوٹیاں اوفیشلی ختم ہو گئی ہیں جو وقلا صاحبان بھی کئی بار چھوٹیاں منانے گئے بھی تھے ملک کے اندر یا ملک سے بار وہ بھی آ گئے تو آج سے چھوٹیاں ختم ہونے کا سلسلہ ہوا اور آج سے بقاعدہ کام شروع ہوا تو جب کام شروع ہوا تو انصاف چھوٹی پر چلے جائے اس کی سمجھ نہیں آئی چلیں چلا جائے انصاف چھوٹی پر اس کی جگہ کوئی اور انصاف دینے کے لیے تو بیٹھا ہو نا تو دکت یہ ہے کہ یہاں پر آور آج کوئی کوٹ ہی نہیں ہے جو اوفیشل سیکرٹس ایکٹ پر سمات کریں پلیز پلیز